ایک آیت جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے وہ سورت الدخان کی آیت ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِين فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيم اَمْرًا مِنْ اِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِين رَحْمَةً مِنْ رَبِّك اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَالِيم ترجمہ ہے اس کا بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت بے شک وہی سنتا جانتا ہے یہ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں واقعہ میراج سے قبل نازل ہوئیں اس وقت پانچ وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی روزے ویسے ہی دو ہجری میں فرض ہوئے اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان تک نہ تھا لہٰذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بہت بڑی روایت منصوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ آیت کیا بتاتی ہے اس کی وضاحت دیکھئے اس میں کیا لکھا ہے پہلے یہ بتا دوں کہ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ پندرہ شاوان کے بارے میں ہے یہ سورت دخان کی آیتیں عام طور پر آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن میں پندرہ شاب کو مختلف پروگرامز کے شروع میں کوٹ کی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں اور لوگوں کو اس آیت کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پندرہ شاوان ہے حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا مکہ میں ہوا اور مکہ میں میراج سے قبل اور پھر اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ قرآن پاک ہی کہ ایک اور آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا آپ بتائیے رمضان میں نازل ہوا سورة البقرہ کی آیت شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا پھر وہ رات شابان میں کیسے آگئی پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورة القدر کے شروع میں کیا آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور لیلت القدر کونسی ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلْ اَمْرٍ سَلَامْ ہیَا حَتَّى مَطْلَى الْفَجْرِ ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ کس رات کے بارے میں بات ہے لیلت القدر کے بارے میں اور لیلت القدر کیا شابان میں ہوتی ہے یا رمضان میں رمضان میں اور رمضان کی کونسی رات ہوتی ہے اس کے بارے میں تاقید سے نہیں بتایا گیا کہ کونسی رات ہاں آخری عشرے کی رات ہے اور اس کی تفصیل کہاں سے پتا چلتی ہے حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے دیکھا کہ دو شخص باہم جھگڑ رہے تھے آپ نے ان کی صلاح فرمائی پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک خیر کی بات بتانے نکلا تھا مگر تم جھگڑ رہے تھے اس لیے میں وہ بات بتانا بھول گیا صرف اتنا یاد ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ وہ رات کب ہے یعنی میں یہ بتانے کو آ رہا تھا کہ لیلت القدر کب ہے لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ کو بھول گئی اب مجھے یاد نہیں بس اتنا یاد رہ گیا کہ وہ برکت والی رات رمضان المبارک کی آخری پانچ تاک راتوں میں سے ایک تھی اب تم اس کو اکیس تیریس پچیس ستائیس اور انتیس بھی راتوں میں تلاش کرو یہ بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہ بھی بخاری کی روایت ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیلت القدر قدر سے مراد کیا ہے ایک تو قدر قدر و قیمت کے معنی میں آتا ہے دوسرا قدر سے مراد تقدیر بھی ہے کہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں نہ کہ پندرہ شابان کی رات کو اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے سورة تدخان کی پڑھی ہیں ان میں آتا ہے فیہا یفرقو کل امر حکیم فیہا سے مراد کیا ہے اس رات میں یفرقو تقسیم کیے جاتے ہیں کل امر سب کام حکیم حکمت والے یعنی ہر قسم کے فیصلے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں ان کو دے دیے جاتے ہیں تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ سورة تدخان کی یہ آیت پندرہ شابان کے بارے میں نہیں ہے بلکہ لیلت القدر کے بارے میں ہے جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی قسمتوں کے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں موسیقی موسیقی